اترکوریا میں لوگوں کے ہسنے پر دس دنوں تک پاوندی لگا دی گئی ہے اترکوریا اپنے پورو ساسک کم جونگ ایل کی مرتیو کے دس برس پورے ہونے پر یہ گھوشنا کی گئی کہ دس دنوں تک کوئی نہیں ہسے گا حالانکہ یہ سوچ کر بھی ہسی آ رہی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے دیس میں تو ایسی کسی چیز کی سمبھاؤ نہ ہی چھوڑیے بات بھی کرنا کسی کی نجی ستن تاکہ ہنن کا معاملہ ہو جائے گا ہسنا منع ہے اس بات کی پہلے سے ہی تاقیت اور ہدایت دی جا رہی ہے کیونکہ حالت ایسی ہے کہ اس بارے میں سوچنے کا بھی من نہیں کہتا ہے کیونکہ اگر ایسا کیا تو ہسی آ جائے گی جبکہ ہسنے پر تو روک ہے کوئی بھی بات کرنے کی کھلی آ جادی ہے وہاں اسی دنیا میں اتر کوریا نام کا ایک ایسا دیس بھی ہے جس نے لوگوں کے ہسنے پر پابندی لگا دیا اتر کوریا میں اگلے دس دنوں تک کوئی نہیں ہسے گا یہ بات اتر کوریا کی ہے تو اس میں اف اینڈ بٹ کے لئے جادہ گنجائس نہیں ہے اور یہ سائد بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اتر کوریا کے پور ودگمانگت سپری میٹر سری کم جونگ ال جی کی دسمی ورسی پر دس دنوں کا سوک منانے کا اعلان کیا گیا ہے سری کم جونگ ال جی اتر کوریا کے ایک بڑے تانہ ساہ تھے اور برطمان جو برشت تانہ ساہ ہیں کہہ سکتے ہو آپ جو سورما ہیں وہ کم جونگ ان کے پتا جی تھے جن کو دیس بھر میں ایک دیوتا کی طرح پوزا جاتا تھا کم جونگ ال جی کو دنیا بھلے ہی تانہ ساہ کئے لیکن اس دیس کے جو ساسک ہیں ان کے مطابق 1994 سے 2011 تک انہوں نے کئی مانوت آبادی کاریوں کے دم پر بہاں کے لوگوں کے دلوں میں راج کیا اب بات جب دل کی ہے تو سری کم جونگ ال جی کے لیے میرے دل کی گہرائیوں سے بھی سمان نکل لائے اب اسے کسی ڈر کا نام نہ دیا جائے بیسے بھی اترکوریا کے برطوان ساسک کم جونگ ان جی کی مہمہ سے میں میں اچھی طرح سے پریجت ہوں اور اپنے ساتھ ہی اپنے دیس سے بھی پیار کرنے والے ایک ناغرک کے طور پر یہ میرا بھی کرتب بنتا ہے کہ میں اپنے اس طرح سہی سہی لیکن دیس سیوا کرنے کا کوئی موقع نہ چھوڑو کیا پتا اسی بہانیں اترکوریا سے سمان اور مجبوط ہو جائیں بیسے کم جونگ ان جی نے اپنے پتا کم جونگ ال جی کے ندھن کے دس سال پورے ہونے پر سوک منانے کی بات کہی ہے تو اس میں غلط کیا ہے ہم بھلے اپنے دیبنگت نیتاؤں کو لانت بھیجتے ہوں لیکن چاہیے تو یہی کی ہر دیس اپنے مہان ہستیوں کی برسی پر سوک جاتا ہے اب سوک کہیں سکت نیاموں کے ساتھ منایا جائے تو اسے لے کر کچھ غلط تھوڑے ہی کہا جا سکتا ہے نہ ہسنے کے علاوہ بھی اور بھی کئی ہدایتیں ہیں جیسے گمبیر ادھاس رہنے کے لئے ایک سرط ہے کہ پورے ہوس و حواس میں ادھاسی فیل کرنی ہوگی یہ نہیں کہ دارو پی کر لڑک گئے اور دس دن تاں لڑکے رہے اس لئے آگامی دس دنوں کے لئے ہسنے کے ساتھ ہی سراب پینا بھی بین ہے مال میں سوپنگ کرنے نہیں جا سکتے مطلب خوش ہونے کی ہر گتیویدی پر بین لگا دیا گیا ہے اس سے کئی سارے لوگوں کو سکون ملے گا اور پھر گھر پر ہی دس دن تک بیٹھ کر آرام سے سوک منا سکتے ہیں بھول سے بھی خوش ہونے والا کوئی کام نہیں کرنا ہے اس لئے آپ کو تھیٹر بھی نہیں جانا ہے اس لئے سینیما دیکھنے پر بھی پاوندی ہے اب جو دیکھنا ہو دس دن کے بعد دیکھ لیجئے گا اس دس دنوں تک لوگوں کو دکھ محسوس کرنے میں کوئی کمی نہ ہو اس کے لئے بقاعدہ پولس ادھکاریوں کی تیناتی کی گئی ہے کہ سری کم جونگ ال جی کے لئے دکھ محسوس ہو اس کے لئے دسمبر مہینے کی شروعہ سہی پولس نے اترکوریاں میں لوگوں کو دکھ دینا شروع کر دیا ہے سوچئے کہ ایک تانہ سہا اپنی جنتہ کی کتنی جیادہ فکر کرتا ہے ان دس دنوں کے دوران نہ کسی کو اپنے دوستوں کو بڑے پارٹی مانانے کی ٹینسن ہوگی اور نہ ہی کسی کو انتم سنسکار کرنے کی اجازت ہوگی مطلب اگر کسی گھر میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سب کو اپنے گھر میں ہی رکھئے اور اپنے مرت پریجن کے ساتھ دس دن اور بتائیے مطلب اس دوران لوگوں کو سیور کیبل ہی کیبل سری کم جونگ ال جی کے لئے دکھ محسوس کرنا ہے اور باقی ساری بات ختم اب جن کے گھر میں چاہے کسی کی موت ہو اس کے لئے آسو بہا سکتے ہیں تو بہا ہی ہے لیکن ساتھ میں دو چار آسو کیم جونگ ال جی کے لئے بھی بہا دینا کوئی مسکل بات نہیں ہوگی ریسے بڑی بات ہی ہے کہ کم سے کم دنیا بر کوئی ساری جانکاریاں تو مل رہی ہیں برنا وہاں کی میڈیا تو کیم جونگ ال جی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں بات ہی نہیں کرتی بتانا جروری ہے کہ اترکوریا کی سیما پرستط ایک سہر میں رہنے والے سکس نے جانکاری لکھی ہے اور اس نے اپنے سہر کا نام نہ لکھنے کی ہدایت بھی دی ہے کیونکہ سہر کا نام دینے سے اس وقتی کے چکر میں پورے سہر کے لئے پٹے آنے کی سمبھاؤنا ہے ان بھائی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ دس دنوں کے سوک وال میں اگر کوئی نیموں کو توڑتے ہوئے پایا جاتا ہے تو پھر وہ دوارہ دنیا میں نہیں دکھائی دے گا اور جب آپ کم جونگ ان جی کی مہمہ کو جانتے ہی ہیں تو کوئی بھی نیم توڑنے کی ہماکت نہیں کرے گا تو اس کے دوبارہ نظر نہ آنے پہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو سجا دینا آپ رات نہیں کہا جا سکتا اگر کوئی نیم بنایا تو اس کی آویلنہ کیوں کی جائے کیا میرا ماننا ہے کہ بھارت میں آجادی ایک الگ ہی مجھے ہیں یہاں پر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی بول سکتے ہیں کسی کو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں کچھ بھی بول سکتے ہیں جانکاری آپ کو اچھی لگے ہوگی اچھی لگے تو لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں